ایف تھرٹی فائیو لڑاکو ویمان سمیت سو سے ادھک ویمانوں کا استعمال کیا گیا دو ہزار کلومیٹر کی دوری تک کیے گئے سو سے ادھک ویمان اس حملے میں شامل تھے آئی ڈی ایف کی طرف سے جاری بیان کے مطابق ایران کی طرف سے اسرائیل پر کیے گئے حملوں کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی اور ایران کی میڈیا نے بھی اس حملے کی جانکاری دی ہے ایران کے میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے تہران کے پاس کئی سینٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور مل رہی جانکاری کے انصار اس وقت جو تہران کے آس پاس کا علاقہ ہے وہ اسرائیل کے حملوں سے تھر آ گیا اور آپ دیکھئے رات کے اندھیرے میں جہاں ویمانوں کے آواغمن کی گونج اور اس کی لائٹس دکھائی دی ہیں اور اس کے بعد وہاں پر کافی دور سے لیا گیا یہ ویڈیو دھماکی کا گواہ بنا substر حیNe ոڈیو ڈیو Shyان مگن والا مسکل مریم جاندھ ڈیو 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 ры των ڈیو ڈیو ٹیو ڈیو 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 ڈیوڈی ambingen جوانیوں نے Рیغ officers کے سsp heirというata u ko Presse کی ڈیو 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 رèn ڈیو ڈیو痢 دیر 7edereIDE اور ہجباللہ نے اپنے ایک اور کمانڈر کے مارے جانے کی پشتی کر دی ہے ہجباللہ کے دعوے کے مطابق اسرائیل کے حملے میں اس کے کمانڈر حسین علی حاجیما کی موت اسی دن ہوئی تھی جس دن ہاشم سے فددین مارا گیا تھا پچھلے انتیس دن میں اسرائیل کے حملے میں ہجباللہ کے کئی کمانڈر اور بڑے نتا مارے جا چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہجباللہ کا ایک اور کمانڈر جو مارا گیا اس کے بارے میں جانکاری ملی ہجباللہ کی طرف سے اور اسرائیل کے حملے میں کئی کمانڈروں کی موت کی جانکاری مل رہی ہے اور بتا جا رہا ہے کہ ہجباللہ نے اس کے ایک اور کمانڈر کے مارے جانے کی پشتی کی ہے دراصل ہجباللہ کے دعوے کے مطابق اسرائیل کے حملے میں اس کے کمانڈر حسین علی حاجیما کی موت اسی دن ہو گئی تھی جس دن ہاشیم سیف الدین مارا گیا تھا ہاشیم سیف الدین کو نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد ٹاپ کمانڈر مانا جا رہا تھا حالا کہ اس کے مارے جانے کے دن یک اور کمانڈر مارا گیا تھا انتیس دن میں اسرائیل کے حملے میں ہجباللہ کے کئی اور کمانڈر اور بڑے نیتہ مارے جا چکے ہیں لیبنان سے اسرائیل پر ایک بار پھر سے راکٹ سے حملہ کیا گیا اور یہ راکٹ اتری اسرائیل پر داگے گئے اور اس حملے میں دو لوگوں کی موت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہجباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل پر چار راکٹس داگے تھے جس سے اس علاقے میں بڑی تباہی بھی ہوئی تھی اور لیبنان سے اسرائیل پر ایک بار پھر راکٹ سے حملہ کیا گیا اور یہاں یہ راکٹ اتری اسرائیل پر داگے گئے اس حملے میں دو لوگوں کی موت ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہجباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل پر چار راکٹ داگے تھے جس سے اس علاقے میں بھاری تباہی ہوئی تھی اور اسرائیل کی ڈیفنس فورس نے ہجباللہ کے ٹھکانوں پر حملے کا دعویٰ کیا آئی ڈی اپ نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے جوانوں نے اتری بیکہ کو پار کرتے ہوئے جوسیح سیمہ نے ہجباللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ایف تھرٹی فائیو لڑاکو ویمان سمیت سو سے ادھک ویمانوں کا استعمال کیا گیا دو ہزار کلومیٹر کی دوری تک کیے گئے سو سے ادھک ویمان اس حملے میں شامل تھے آئی ڈی اپ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق ایران کی طرف سے اسرائیل پر کیے گئے حملوں کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی اور ایران کی میڈیا نے بھی اس حملے کی جانکاری دی ہے ایران کی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے تہران کے پاس کئی سینیٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور مل رہی جانکاری کے انصار اس وقت جو تہران کے آس پاس کا علاقہ ہے وہ اسرائیل کے حملوں سے تھر آ گیا اور آپ دیکھئے رات کے اندھیرے میں جہاں ویمانوں کے آواغ امن کی گونج اور اس کی لائٹس دکھائی دی ہیں اور اس کے بعد وہاں پر کافی دور سے لیا گیا یہ ویڈیو دھماکی کا گواہ بنا مل رہی جانکاری دی ہے اور ہجب اللہ نے اپنے ایک اور کمانڈر کے مارے جانے کی پشتی کر دی ہے ہجب اللہ کے دعو کے مطابق اسرائیل کے حملے میں اس کے کمانڈر حسین علی حاجیما کی موت اسی دن ہوئی تھی جس دن ہاشم سے فدین مارا گیا تھا پچھلے انتیس دن میں اسرائیل کے حملے میں ہجب اللہ کے کئی کمانڈر اور بڑے نتا مارے جا چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہجب اللہ کا ایک اور کمانڈر جو مارا گیا اس کے بارے میں جانکاری ملی ہجب اللہ کی طرف سے اور اسرائیل کے حملے میں کئی کمانڈروں کی موت کی جانکاری مل رہی ہے اور بتا جا رہا ہے کہ ہجب اللہ نے اس کے ایک اور کمانڈر کے مارے جانے کی پشتی کی ہے دراصل ہجب اللہ کے دعوے کے مطابق اسرائیل کے حملے میں اس کے کمانڈر حسین علی حاجیمہ کی موت اسی دن ہو گئی تھی جس دن ہاشم سے فدین مارا گیا تھا ہاشم سے فدین کو نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد ٹاپ کمانڈر مانا جا رہا تھا اس کے مارے جانے کے دن ایک اور کمانڈر مارا گیا تھا انتیس دن میں اسرائیل کے حملے میں ہجب اللہ کے کئی اور کمانڈر اور بڑے نیتہ مارے جا چکے ہیں لیبنان سے اسرائیل پر ایک بار پھر سے راکٹ سے حملہ کیا گیا اور یہ راکٹ اتری اسرائیل پر داگے گئے اور اس حملے میں دو لوگوں کی موت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہجب اللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل پر چار راکٹس داگے تھے جس سے اس علاقے میں بڑی تباہی بھی ہوئی تھی اور لیبنان سے اسرائیل پر ایک بار پھر راکٹ سے حملہ کیا گیا اور یہاں یہ راکٹ اتری اسرائیل پر داگے گئے اس حملے میں دو لوگوں کی موت ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہجب اللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل پر چار راکٹ داگے تھے جس سے اس علاقے میں بھاری تباہی ہوئی تھی اور اسرائیل کی ڈیفنس فورس نے ہجب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کا دعویٰ کیا آئی ڈی اپ نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے جوانوں نے اتری بیکہ کو پار کرتے ہوئے جوسیح سیما نے ہجب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا جوسیح سیما نے ہجب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا اسے حملے کیا جوسیح سیما نے ہجب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا موسیقی